بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین السلام علیکم لائیو عبداللہ پر اس ویڈیو میں عبداللہ کے ساتھ خوش آمدید بے شک دنیا میں اسلام کو ماننے والوں کی تعداد کی اگر بات کی جائے تو دوسرے نمبر پر ہے اور پہلے نمبر پر عیسائیت کے پیروکار موجود ہیں مگر غیر مسلم ملک میں اگر اسلام کا نام بھی لینا ہو تو چھپ کر لینا پڑتا ہے اور اس غیر مسلم ملک میں ایمان رکھنے والوں نے مسجد ہی بنا ڈالی جسے نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں نے خود بھی پرزور تعاون کے ساتھ بنوایا اس حیرت انگیز مسجد کے بارے میں جاننے سے قبل اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل بٹن کو دبا لیجئے تاکہ مزید ایسی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے کولن کی جامع مسجد جرمنی کی سب سے بڑی مسجد ہے اس مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا تو اسے انزمام کی علامت قرار دیا گیا تاہم افتتا کے وقت اسے تنازعات نے گیر لیا تعمیر ہونے سے قبل ہی اس کے خلاف سادشیں شروع ہو گئیں اور اسے روکنے کے لیے غیر مسلم سر سے سر جوڑ کر بیٹھ گئے مگر اس مسجد کو تعمیر کرنے والے ایمان سے افروض اس کی تعمیر کو مکمل کر کے ہٹے اس مسجد کی کچھ دیواریں شیشے کی ہیں بیرونی راستے سے سیڑیوں کی مدد سے مسجد کے کمپاؤنڈ تک کی رسائی حاصل کی جا سکتی ہے اس کا ڈیزائن کھلے پن کی علامت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جہاں تمام ظاہب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے اس مسجد کے دو منار ہیں جو پچپن میٹر بلند ہیں مسجد کا گمپاؤنڈ شیشے کا ہے جس میں کنکریٹ کا استعمال بھی کیا گیا ہے دور سے یہ مسجد ایک کھلتے ہوئے شگوفے کی مانت دکھائی دیتی ہے جب انیس سو ستر کی دہائی میں اس علاقے میں واقع فیکٹریاں بند کر دی گئی تھی تو وہاں بے روزگاری اور غربت کی شراب بڑھ گئی تھی اس علاقے میں کم قرائوں کی وجہ سے وہاں کئی گیلریز اور تھیٹر بنائے گئے تھے جس کی وجہ سے اس علاقے کو ایک نئی شناخت ملی اب بھی اس علاقے کی عبادی میں 35 فیصد تارکین وطن مقیم ہیں اس مسجد کی تعمیر کی خاطر سینکڑوں مسلم انجمنوں نے بھی چندہ دیا تھا اس کی تعمیر میں مختلف بینکوں سے کرز بھی لیے گئے تھے جبکہ غیر مسلموں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور دوسری طرف جرمن چانسلر انگیلا میرکل کی سیاسی جماعت کرسچن ڈیموکریٹک یونین سی ایسی او کی مخالفت کے باوجود کولون کے شہری انتظامیہ نے سن 2008 میں اس مسجد کی تعمیر کی اجازت دے دی تھی آرکیٹکٹ پاول چرچ کی امارتوں کے ڈیزائن بنانے میں ملکہ رکھتے ہیں انہوں نے ہی سن 2005 میں اس مسجد کی تعمیر کا کانٹریکٹ جیتا تھا وہ اس مسجد کی امارت کو انزمام کی علامت کے طور پر متعارف کرانا چاہتی تھی لیکن جرمنی میں فعال کی قیادت سے اختلافات کے باعث وہ سن 2011 میں اس تنظیم کے منصوبے سے الگ ہو گئے جرمن شہر کولون کی اس جامعہ مسجد کو سن 2017 کے رمضان میں نمازیوں کے لیے کھولا گیا تھا لیکن اس کا باقاعدہ افتتاہ ترکے صدر طیب اردگان نے 29 ستمبر 2018 میں کیا یہ جرمنی کی سب سے بڑی مسجد ہے اس مسجد میں نماز ادا کرنے کی خاطر دو وسیع کمپاؤنڈز ہیں ایک گراؤنڈ فلور پر اور دوسرا پہلی منزل پر مجموعی طور پر 1200 نمازی ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں اس مسجد کی امارت میں ایک کتو خانہ بھی بنایا گیا ہے وہاں کچھ دکانیں اور کھیلوں کی سہولیات بھی موجود ہیں تاکہ اس مسجد میں جانے والے مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ روابط ممکن بنا سکیں جب اس مسجد کی تعمیر کا منصوبہ عوامی سطح پر پیش کیا گیا تو کچھ حلقوں نے اس مسجد کی امارت کے سائز پر تحفظات کا اظہار بھی کیا بلخصوص مسجد کے مناروں کے انچائی کے تناظر میں خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اس مسیحی شہر کی سکائی لائن میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے کٹر نظریات کے حامل کچھ سیاستدانوں نے بھی عوامی جذبات کو ہوا دیتے ہوئے جرمنی میں مسلمانوں کے انزمام کے حوالے سے ایک نئی بحث شروع کر دی تھی تب جرمن لکھاری رولف نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جرمنی میں مساجد کی تعمیر دراصل ملک میں آہستہ آہستہ بڑھتی ہوئی اسلامیزیشن کا اظہار ہے مگر پھر بھی اسلام کے جیالوں نے اس مسجد کی تعمیر کر کے ہی چھوڑی در حقیقت اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے ایسے کام خود و خود کروا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح انہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اسی طرح سے اس کو آباد کرنے میں بھی حصہ لیتے رہیں ورنہ لامہ اقبال کا بہت خوبصورت شیر یہاں پر کوٹ کرنا مناسب سمجھتا ہوں مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکا تو خیر پیارے ناظرین آپ کی کیا رائے ہے اس مسجد کے بارے میں ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے اور ویڈیو کی پسندیدگی لائک اور ڈس لائک سے ظاہر کیجئے اور یہاں ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے میں ملتا ہوں کسی اور ایسی انفومیٹی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا رکھیں بہت سا خیال اللہ حافظ